السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم سکروز کے جنرل کریکٹرز دیکھیں گے اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے سکروز ایک ڈائی سکرائیڈ ہے ڈائی سکرائیڈ بسیکلی کاربو ہائیڈریٹس یا شگر کی ایک ٹائپ ہوتی ہے ڈائی سکرائیڈز وہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے جن کے اندر دو مونو سکرائیڈز موجود ہوتی ہیں اور مونو سکرائیڈز کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سکروز بھی ایک ڈائی سکرائیڈ ہے اس کے اندر بھی دو مونو سکرائیڈز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے گلکوز اور دوسری ہوتی ہے فرکٹوز یہ والی دو مونو سکرائیڈز موجود ہوتی ہیں اس سکروز کے اندر اب اس سکروز کے کریکٹرز اب وہی لکھ سکتے ہیں جو ڈائی سکرائیڈز کے ہم نے کریکٹرز دیکھے تھے ڈائی سکرائٹس کے ہم نے کیا کریکٹرز دیکھے تھے less sweet in taste less soluble in water less sweet in taste کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائی سکرائٹس کو compare کریں مونو سکرائٹس کے ساتھ تو مونو سکرائٹس کے مقابلے میں ڈائی سکرائٹس کا جو taste ہوتا ہے وہ less sweet ہوتا ہے اسی طرح سے یہ جو ڈائی سکرائٹس ہوتی ہیں وہ water کے اندر اس طرح سے easily soluble نہیں ہوتی جس طرح سے مونو سکرائٹس easily soluble ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈائی سکرائٹس کو مونو سکرائٹس کے ساتھ compare کریں تو یہ less sweet in taste ہوتی ہیں less soluble in water ہوتی ہیں یہ کریکٹرز آپ سکروز میں بھی لگ سکتے ہو اس کے علاوہ سکروز کے کچھ اور کریکٹرز ہیں اس کو کین شگر بھی بولا جاتا ہے شگر کین کی اندر شگر کین کی جو stem ہوتی ہے گنے کی جو stem ہوتی ہے اس کے اندر جو stored food ہوتی ہے جس کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں گنے کے juice کے طور پر وہ جو ہوتا ہے وہ جو juice ہوتا ہے اس کے اندر جو man component ہوتا ہے وہ سکروز ہی ہوتا ہے سکروز شگر کین کے اندر موجود ہوتی ہے اسی وجہ سے کین شگر بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے table sugar بھی بولا جاتا ہے table sugar جو ہم گروں میں use کرتے ہیں different sweets میں اسے use کرتے ہیں sweetener agent اسے use کرتے ہیں تو اس وجہ سے table sugar بھی بولا جاتا ہے ناربل جو ہم چینی گروں میں use کرتے ہیں وہ سکروز ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو transport disecrite بھی بولا جاتا ہے transport disecrite کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے plants کے اندر food بنتی ہے leaves کے اندر اور پھر leaves سے وہ food different body parts میں جیسے roots میں اور stem میں transport ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے وہ food کس farm میں transport ہوتی ہے leaves کے اندر food بنتی ہے گلوکوز کی farm میں اور transport ہوتی ہے سکروز کی farm میں وہ اس وجہ سے یہ جو سکروز ہوتی ہے وہ اتنی جلدی کسی اور component کے ساتھ react نہیں کرتی اور اس کی ایک اور reason بھی یہ ہے کہ یہ جو سکروز ہوتی ہے یہ non reducing sugar ہوتی ہے non reducing sugar کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ non reducing کیوں ہوتی ہے اس کو بھی ہم آگے جا کر discuss کریں گے non reducing sugar کا کیا مطلب ہے reducing کا مطلب آپ کو پتا ہے reducing agent آپ کو بتا ہے کون سے ہوتے ہیں reducing agent reducing agent وہ molecules ہوتے ہیں جن کو جو کہ خود oxidize ہوتے ہیں اور دوسرے کو reduce کرتے ہیں یہ بات آپ کو بتا ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں reducing agent جو خود oxidize ہوتے ہیں اور دوسرے کو reduce کرتے ہیں اب non reducing sugar کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو sugars ہوتی ہیں اگر ہم ان کے ساتھ کسی oxidizing agent کو add کریں oxidizing agent کون سا ہوتا ہے وہ molecules جو خود تو reduce ہو اور دوسرے کو oxidize کریں جب ہم اس non reducing sugar کو کسی oxidizing agent کے ساتھ add کرتے ہیں تو یہ اس کو reduce نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کی جو oxidation ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اس وقت ہم سے کہتے ہیں non reducing sugar non reducing sugar simply آپ سمجھ لیں کہ دوسرے oxidizing agents کو reduce نہیں کرتا ٹھیک ہے اس وجہ سے sucrose non reducing ہے اس وجہ سے non reducing sugar کہتے ہیں اور اس کی reason کیا ہے کہ why sucrose is non reducing یہ بھی ہم آگے جا کر discuss کریں گے تو اس کو transport آئے سے correct بھی کہتے ہیں کیونکہ plants کے اندر جو food transport ہوتی ہے وہ sucrose کی فارم میں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ sucrose بنتی ہے by condensation of fructose and glucose 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 اور fructose condense ہوتی ہیں جب وہ condense ہوتی ہیں دونوں آپس میں جڑتی ہیں تو ان دونوں کے جڑنے سے water کا remove ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک bond بنتا ہے جسے glycosidic bond کہتے ہیں اور وہ جو glycosidic bond ہوتا ہے وہ ان دونوں کو جڑتا ہے اور پھر بنتی ہے sucrose ابھی ہم اس structure دیکھنے سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں یہ sucrose کہاں کہاں پہ موجود ہوتی یہ مصی کیوز میں بھی آپ کو آ سکتا ہے شگر بیٹ جسے چکندر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ پائن ایپل شورگم جسے جوار بھی کہتے ہیں شگر کین ان کے اندر sucrose اور جو fruits ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو sucrose ملے گی fruits کے اندر زیادہ تار monosecruides ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ sucrose بھی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں sucrose کے structure کو سکروز کے structure کے اندر glucose اور fructose ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو glucose glucose ہوتا ہے یہ ring فارم میں دو اس کے rings بن سکتی ہیں اسی طرح سے جو fructose ہوتی ہے اور جتنے بھی اور monosecruides ہوتی ہیں جب وہ rings بناتی ہیں تو کچھ rings ہوتی ہیں وہ دو ترقی ہوتی ہیں alpha ring ring بھی ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ glucose ہے alpha glucose ہے alpha glucose کا مطلب آپ کو پتا ہے اگر first carbon پر OH نیچے ہو تو اسے ہم کہتے ہیں alpha glucose اور beta fructose کا مطلب کیا ہے کہ fructose کے اندر آپ کو پتا ہے fructose کی جو second carbon ہوتی ہے اور جو fifth carbon ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان یہ ring ہوتی وہ بنتی ہے یہ fructose second carbon ہے یہ third ہے یہ fourth ہے یہ fifth ہے سیکنڈ اور fifth کے درمیان ring بنتی ہے fructose کی second carbon کے اوپر اگر OH ہوگا تو اسے ہم بولیں بیٹا اور اگر نیچے ہوگا تو اسے ہم بولیں alpha تو یہاں پہ second carbon پہ OH اوپر ہونا چاہیے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں fructose کا جو structure ہوتا وہ اس طرح سے بناتے ہیں اب دیکھیں ہمیشہ ہم جو numbering کرتے ہیں رنگ فارم میں رائیڈ سائیڈ سے کرتے ہیں جیسے یہ first carbon second carbon third carbon fourth carbon fifth carbon fructose جو ring 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 یعنی اس کے اندر 4 carbon ہوتے ہیں یہ first carbon second carbon 4 carbon 1 ایک oxygen ہوتی ہے تو 5 membren ring ہوتی ہے اور اس کے second carbon ہوتی ہے وہ fifth carbon کے ساتھ linked ہوتی ہے آپ کو بتائی جو اس کا ہوتا ہے نا فرکٹوز structure میں ایسے ڈراؤ تو نہیں کرتا ہے ایسے carbon بتا دیتا ہوں یہ اگر ایک دو تین چار پانچ شے آپ کو بتائی جو second carbon یہ مجود ہوتا ہے ketonic group تو اس میں جو second carbon کے ساتھ link ہوتی ہے تو یہ ring بنتی ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ یہ second carbon ہوتی ہے اس کے اوپر مجود ہوتا ہے CH2 OH ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ second carbon ہوتی ہے اس second carbon کے اوپر مجود ہوتا ہے OH اور نیچے مجود ہوتا ہے CH2 OH کس کے اندر بیٹا فرکٹوز کے اندر یہ بات آپ نے زیر میں رکھنی ہے second carbon کے اوپر OH ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے CH2 OH یہ first carbon یہ second carbon اب آتے ہیں third carbon کے اوپر آپ کو طرح جو 5th carbon ہے 5th carbon پہ ہم کیا کریں گے ایک تو یہاں پر رہ جاتا ہے H اور دوسرا یہاں پر end پہ ہوتا ہے CH2 OH CH2 OH کو ہم یہاں پہ اوپر لکھتے ہیں اور جو H ہوتا ہے اسے ہم یہاں پر نیچے لکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ سکروز کے اندر یہ جو الفا کلکوز ہوتی ہے اس کی فرسٹ کاربن لنک ہوتی ہے بیٹا فرکٹوز کی سیکنڈ کاربن کے ساتھ اور آپ کو بتا ہے جب بھی ہم رنگ را کرتے تو ہم نمبر یہاں سیکنڈ سے کرتے ہیں تو ہم رنگ کو سیکنڈ کاربن کے کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری ساری ورٹیکل لائنز انورٹ ہو جاتی اب کیسے انورٹ ہوتی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو سیکنڈ کاربن ہوتی ہے اس میں دیکھیں سی ایش ڈو او ایش نیچے ہے لیکن یہاں پر ہم لکھیں گے سی ایش اوپر ڈو ایش نیچے فورت کاربن پہ آپ دیکھیں یہاں پر اویش نیچے ہے اور اویش ہم لکھیں گے اوپر اور ایش نیچے اوپر خ اوپر خ اویش نیچے ٹھیک ہے اب جب ان دونوں کے اندر کانڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے ٹھیک کھی ہوتا ہے پر کاربن سیکنڈ کاربن کے ساتھ لنک کیسے ہوتی ہے یہاں سے ایچ کا مالیکیور اور یہاں سے او ایچ کا مالیکیور ریموف ہوتا ہے وارٹر کی فارم میں وارٹر کی فارم میں یہاں سے ایچ اور او ایچ ریموف ہوتا ہے اور یہ جو ایک اکسیجن رہ جاتا ہے یہ ایک اکسیجن اس گلکوز کی یعنی الفا گلکوز کی فرسٹ کاربن کو بیٹا فرکٹوز کی سیکنڈ کاربن کے ساتھ لنک کر دیتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں ایلفا وان ٹو یعنی یہ ایلفا گلکوز کی وان کارپن اور بیٹا فرکٹوز کی سیکنڈ کارپن ایلفا وان ٹو γلائکو سیٹک لینکیچ ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایلفا وان بیٹا ٹو لیکن میکسیمم بکس کے اندر ایسے لکھا جاتا ہے ایلفا وان ٹو وہاں بیٹا ٹو لینکیچ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کے رنگ introduction میں کوئی کنفیوجن ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو آپ نے جسٹ یہ زیادہ میں رکھنا ہے سکروز کے اندر الفا گلکوز اور بیٹا فرکٹوز یہ دونوں آپس میں لنک ہوتی ہیں الفا وان ٹو گلائکو سیڈک لینکیج یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ سکروز یہ جو کریکٹر سے ان میں سے بھی کوئی ایم سی کیوز آ سکتا ہے اور یہاں پر یہ جو میں نے رنگ کے بارے میں بتایا ہے اس میں کچھ بکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تھارڈ میں او ایچ اس طرح سے اوپر ہوگا او ایچ نیچے ہوگا جیسے کہ پیٹل بورٹ کی جو بکس ہے اس کے اندر اس کو تھوڑا سے گمہ پھر آکے جو ہے وہ بنایا گیا لیکن آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو سرکچر ہے وہ اسی طرح ہی بنا ہوتا ہے میکسیمام بکس کے اندر اور یہ بکس کے اندر منشن بھی نہیں ہوتا تاکی یہ اس طرح سے جب وان ایٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرے گی تو یہ ساری مطلب جو ورٹیکل لائنز ہے وہ انورٹ ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ کی ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ فرسٹ کاربن سیکنڈ کاربن کے ساتھ لنک کرتی ہے تو یہ جو ساری ورٹیکل لائنز ہوتی ہے وہ انورٹ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ جو ایلفا گلکوز کا فرسٹ کاربن ہے پیٹر فرکٹوز کی سیکنڈ کاربن کے ساتھ لنک ہوتا ہے الفا وان ٹو گلائگوسیڈک لنکیج کے ساتھ اور یہاں پر آخر میں ایک بات جو میں پہلے ڈسکس نہیں کر پایا کہ یہ جو سکروز ہوتی ہے یہ نان ریڈیوسن کیوں ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سکروز کے کیس میں جو دونوں مونو سکرائٹس ہوتی ہیں ان دونوں مونو سکرائٹس کے اندر اینومیرک کاربن فری نہیں ہوتی ہے اینومیرک کاربن کون سی ہوتی ہے جو کاربونائل کاربن ہوتی ہے نا کاربونائل کاربن کاربونائل کاربن وہ ہوتی ہے جو الڈی ہائیڈ اور پیٹونی گروپ کا حصہ ہوتی ہے اب دیکھیں فرکٹوز کے کیس میں جو کاربونائل کاربن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکنڈ کاربن اور گلکوز کے کیس میں جو کاربونائل کاربن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فسٹ کاربن اور جب رنگ بن جاتی ہے نا تو ہم اس رنگ فارم میں اس کاربونائل کاربن کے لیے تم جو یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اینومیرک کاربن اب الفا گلکوز کے کیس میں جو اینومیرک کاربن ہوتی ہے وہ فرسٹ کاربن ہوتی ہے اور بیٹا فرکٹوز کے کیس میں جو اینومیرک کاربن ہوتی ہے وہ سیکنڈ کاربن ہوتی ہے اب دیکھیں اب جب دونوں کے درمیان بانڈ بنتا ہے گلائیکو سیڈک لینکیج بنتا ہے تو وہ فرسٹ اور سیکنڈ کاربن کے درمیان بنتا ہے یعنی دونوں اینومیرک کاربن کے درمیان بدتا ہے اور کوئی بھی اینومیرک کاربن سکروز کے کیس میں فری نہیں ہوتی جس وجہ سے سکروز نان ریڈیوسنگ ہوتی ہے اگر ہم الگ سے گلکوز کو بولیں تو گلکوز ایک ریڈیوسنگ شگر ہے فرکٹوز بھی ایک ریڈیوسنگ شگر ہے لیکن جب یہ دونوں آفس میں ملتی ہیں الفا ون ٹو گلائکوزٹیک لینکج کے ساتھ تو جو سکروز بنتی ہے وہ نان ریڈیوسنگ ہوتی ہے